بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید ارز کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی الحال تو پارلیمنٹ کا اجلاس مشترکہ اجلاس ایک ہفتے کے لئے ملتوی کر دیا ہے اور وزیر قانون عاظم نظیر تارڈ نے اعلان کیا ہے کہ سینئر ترین جیج کو چیف جسس بنا دیا جائے گا لیکن اطلاعات مختلف ہیں اور شواہد اور قرآن بھی مختلف ہیں آئینی ترمیم کے لئے حکومت تحیہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی تفصیل میں آپ سے ارس کرتا ہوں پانچ تبدیلیاں مجھ چاہتی ہیں عدلیہ پر کنٹرول حاصل کرنا کے لئے ایران نے پاکستان کو نوٹس دے دیا ہے دس سال کے تاخیر ہو چکی ہے گیس کے وہ ایرانی سرد تک وہ گیس بچھا چکے ہیں اور پاکستان نے اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں کیا ہے تو یہ ایک عالمی عدالت ہے فرانس میں اس میں یہ معاملہ جائے گا اور بہت بڑا جرمانہ پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا یہ سدرداری نے جب اس پہ دستغط کیے تھے تو انہیں سوجہ کیوں نہیں تھا انہیں معلوم تھا اچھی طرح سے کہ امریکہ نے پابندیاں آیت کر رکھی ہیں اور پھر اس کے لئے لابنگ کرنی شاہیئے تھی دس سال آپ نے جائے کیے آٹھ ملکوں کو ایران گیس دیتا ہے تو آپ بھی لابنگ کرتے تو آپ کو بھی مل جاتی اور آپ کی سیند زندہ ہو جاتی لیکن عجیب نا کردہ کار نالائک ناہل لوگ ہیں سعودی عرب سے پاکستان نے مانگے تھے وان پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کرز مانگا تھا انہوں نے کہا جیے رکوٹک کے حصے دے دیں یہ ہے ساکھ اس حکومت کی اور اس حکومت کے بل پر معاشی استحقام قائم کرنے کوشت کی جائے رہی ہے بہت حولناک انکشاف کی اجہ تیل اور گیس تلاش کرنے والی سب کمپنیاں ملک شوڑ گئی ہیں ایسے نہیں ہے کہ پاکستان میں گیس نہیں ہے گیس کا بہت بڑا زخیرہ دریافت ہوئا ہے وزیرستان میں اور زین ایک جگہ ہے اس سے سوئی سے آگے جہاں اس سے بھی زیادہ گیس موجود ہے اور تیل کے بہت زخائر ہیں پاکستان میں شرعہ جو ہے وہ باقی دنیا سے زیادہ ہے سائز چھوٹا ہے اس کا یعنی تیل کم ہے لیکن کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی چار کوئیں کھوڑے جائے تو ایک میں سے ضرور نکل آتا ہے اور دنیا میں یہ شرعہ سب سے زیادہ ہے لیکن حالات ملکیں جو ہیں اس کی وجہ سے چھوڑ گئے اور بڑا حولناک انکشاف کیا ہے محمود اچکزائی صاحب نے کہ کلہ عبداللہ پشین اور دکی میں برسر عام مفیون کے کاشت کی گئی ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ دکھائی کیوں نہیں دیتا حکومت کو پارلیمنٹ کا جو جلاس ملتوی کیا گیا ہے اس میں پرائیویٹ بل پیش کیا گیا ہے نور عالم صاحب کی طرف سے پس سرکاری آدمی ہیں وہ پرائیویٹ بل کیوں پیش کیا گیا یہ نور عالم صاحب جو ہیں یہ پیٹی آئی میں ہوتے تھے اس کو چھوڑ گیا ہے اور انہوں نے ایک اطلاع یہ تھی کہ ایک ووٹنگ میں مجھے یاد نہیں شکیا تھا تو انہوں بہت بڑی رکھتے ہیں حالی جناب وہ اپنا میں نے کہا کہ اطلاع یہ ہیں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نور عالم صاحب نور عالم صاحب تو ایسا چیخے ٹیلی فون پر تو اتنوں چیخے میں سمجھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کہا اچھا میں مادرچہ اور میں اس کے بضاعت کر دوں اور بعض میں پتا چلا کہ بلکل ایسا ہی تھا اور وہ اس کو چھوڑ چکے تھے اور کوئی جواز ان کے پاس نہیں تھا اور اب وہ دھندلی سے انہیں جتائے گیا جو انہوں نے پرائیویٹ بل پیش کیا ہے اس کا ایجنڈا تو ظاہر ہے عدلیہ پہ کٹرول حاصل کرنا ہے اور اس میں ایک آرٹیکل ففٹی ون میں ترمیم درکار ہے جس میں خاتین کے ریزرف سیٹیں ہیں اقلیتوں کی ہیں اور ظاہر ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے یہ سیٹیں باپس لے لی جائیں آرٹیکل ففٹی نائن میں ترمیم مطلوب ہے سینٹ میں جو ریزرف سیٹیں ہیں ان کے طریقہ کار کو ادلنے کے لیے کے پی میں میں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں تو یہ ساری سیٹیں کے پی کو جا سکتی ہیں تقریباً سب کے سب ایک آدھ کے سوا اور آرٹیکل ون سیرو سکس میں تبدیلی منظور ہے یہ سبائی اسمبلیوں سے متعلق ہے اس میں جو ریزرف سیٹیں ہیں اور یہ تیرہ رکنی بینچ فیصلہ کر چکا ہے آٹھ پانچ کے اکثریت سے اور ایک لحاظ سے گیارہ پانچ کے اکثریت سے کہ انہوں نے اپنا اسے پارٹی تسلیم کر لیا جب پارٹی تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹیں انہیں ملیں گی آرٹیکل ون سیونٹی سیون میں جوجوں کے تقرر سے متعلق ترمیم وہ چاہتے ہیں جو اٹھارویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا تھا اپنا اس میں کچھ جج تھے اٹاری جنرل تھے بار کا ایک نوہندہ تھا ایک ریٹائر جج تھا اب اس طریقے کار کو تبدیل کرنا مقصود ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائر اپنا جوجوں کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے باست سے پینسٹ سال کر دی جائے اور پینسٹ سال کے عمر میں چیف جسٹس تو اس کی اسے تین سال کا تینے اور دیا جائے یعنی پینسٹ سال تک اس کا مطلب واضح مقصد کا فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ توسیح دینا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آرٹیکل دو سو آٹھ میں ترمیم چاہتے ہیں وہ اس میں ملازمین کے تقرر کے اختیار ہے دو تیہائی اکسریت چاہیے چاہے موجود ارکان کی نہیں کل ارکان کی تو ہوتی ہے اکسریت چاہیے وہ اکسریت ابھی حاصل نہیں ہو سکی تو اس لیے ابھی بہرحال کوشش ان کی یہ ہے کسی نہیں خریداری کریں مولانا بدل الرحمان نے تو انکال کر دیا جمید علماء اسلام اور تحریک انصاف میں تفاق رائے ہوا ہے کہ پارلیمانی فورم پر وہ اتابن کریں گے پارلیمنٹ میں ایک ساتھ چلیں گے ملقات میں اتفاق کیا گیا کہ عوامی مسائل اور قانون سازی میں ایک دوسرے کے ساتھ تابن کیا جائے گا سینٹ میں بھی اپنا مشترکہ موقف اقتیار کیا جائے گا تو اسی جلاز میں شبلی فراز شامل ہوئے اسید کیسر ہوئے ادھر سے بیریسٹر گوھر بھی ہوئے اور جمید علماء اسلام کی طرف سے کامران مرزا صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب عمران خان نے ایک فرصت ہوئی تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا اپنا جو کل ان کے اخبار نویسوں سے گفتگوئی تھی تو اس سے انہوں نے باقاعدہ ایک پیغام کی صورت میں نشر کیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے اگر وقت ہوا تو میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں گا اس میں کچھ نکات ہیں جو کل ہم قبر نہیں کر سکے گئے وفاقی کابینہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بیچ سر روپے کی منظوری دی ہے اور ایک تصادی رابطہ کمیٹی سے تو شاید آپ کے علمے ہو منظوری پہلے ہی دی جا چکی تھی اور کہا یہ گیا ہے کہ وفاقی کابینہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی قیادت کی مدد کیا مدد کرے گی کیا مدد کریں گے شاید بھائی شریف صاحب نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ایک جہلی حکومت ہے کہ یہ اساس ہے نہیں ہے بوجھ ہے عمران خان نے کل احتجاج کیا یہ پوائنٹ ایک بہت اہم رہ گیا تھا جیونیز اور پبلک نیوز کے جو نمائندے تھے ان کو کووریش سے روکنے پر احتجاج کیا انہوں نے یہ بھائی ایک سن نمی ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اخبار نویسوں نے ان سے کہا کہ دو اخبار نویسوں کو روک دیا ہے تو انہوں نے جیج صاحب سے موضوع زدالت کے جیج صاحب جو ہے ناصر جاوید رانا ان سے کہا کہ یہ جو ریپورٹر ہیں یہ تو متبازن اور اچھی کبرج کرتے ہیں انہوں نے جو صحیح لفظ انہوں نے استعمال کیے وہ یہ تھے کہ متبازن اور مصدقہ ریپورٹنگ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو روکنے سے شفاف ٹرائل کے تقاضے پورا نہیں ہوں گے چنانچہ جیج صاحب نے اپنا انتظامیہ کو ہدایت دی اور انہیں آنے کی اجازت دی میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ ایک سو ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کرز منگا تھا کبھی یہ کرز اتنے پیسوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی بشام میں زلزل آیا تو وہ خبر بہت پھیل گئی بھٹو صاحب کے دمانے کا ذکر ہے اور تاثر یہ ہوا میڈیا سے انٹرنیشنل میڈیا سے کہ بہت بڑا زلزل آیا زلزلہ معمولی تھا اتنا بڑا نہیں تھا تو تصدیق کیے بغیر کہ زلزلے کی سطح کیا ہے شاہ فیصل تھے اس وقت ایک بلین ڈالر انہوں نے بھیج دیئے تھے وہ کبھی آپ سے ارز کروں گا کہ وہ ایک بلین ڈالر کہاں گئے تو سعودی عرب نے مطالبہ کیا گیا کہ ریکوڈک کے شیر اب پچیس فیصد شیر ہیں وفاق حکومت کے اس میں سے بھی پندرہ فیصد دے دیئے یہ پورے ریکوڈک نہیں ہے اس کا ایک حصہ ہے اب جب حکمران گھر کے برطن بیچ کر گھر کی چیزیں بیچ کر تو کاروبارے حکومت چلانے چاہیں گے ائرپورٹ گریوی رکھ دئیے اور جناب موٹر بیز گریوی رکھ دیں اور کیا کیا گریوی رکھ دیا اب یہ ریکوڈک رہ گیا تھا اس کو بھی کر دیں گے جناب اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے اڈیٹر جنرل اب پاکستان نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ کفائش شاہری کی جس پالیسی کا اعلان مزیر اعظم شاہباز شریف نے کیا تھا خود ہی اس پہ عمل نہیں کیا اس کو رون ڈالا ہے اور اعزازیہ دیا وہ اپنا نگران مزیر اعظم صاحب نے بھی بہت سا پہ اپنا بولنس دے دیا تھا یہ جب خود اپنا خرچ کرنے کے اختیار استعمال کرتے ہیں انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ملک پہ کیا بیٹھ رہی ہے عام آدمی کے لیے سانس لینا دو بر ہے دو وقت کی روٹی مشکل ہے ایک وقت کی بھی بات خاندانوں کے لیے مشکل ہے تحریک انصاف نے پارٹی الیکشن کے بارے میں الیکشن کمیشن کے دارے اختیار کو چیلنج کر دی ان کے وقیل عزیر بنداری صاحب نے کہا الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ اس کے دارے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ صرف یہ دیکھ سکتا ہے کہ پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ان کی وہ نہیں کر سکتا تحقیق اور تفتیش نہیں کر سکتا اور ویسے یہ بالکل واضح ہے نونلی کے الیکشن کیسے ہوئے این پی کے الیکشن کیسے ہوئے پیپل پارٹی کے الیکشن کیسے ہوئے اتراز ہے تو صرف پیٹی آئی پہ ہے چھوٹی چی خبر یہ ہے کہ خدیجہ شاہ کو پیٹی آئی کی تذبیراتی کمیٹی تذبیراتی کمیٹی کمیٹی سٹریٹیجک کمیٹیشن یعنی جو ابلاغ ہے ضروری جو خبریں نشر کرنی ہیں تفسریں نشر کرنے ہیں اس کا سربرا مقرر کر دیا گیا محمود اچکزی صاحب نے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ قلعہ عبداللہ پشین اور دکی میں ٹنوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے اپنے ان کا عرض کی گئی ہے جس کا ایک کلو ڈیڑھ لاکھ روپے میں بکتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اور بھی زیادہ ہے انہوں نے کہا ایجنسیاں چاہیں تو گدل پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتی ہیں اور نظر انداز کرنے چاہیں تو بڑے بڑے ہونٹ اور ہاتھی بھی انہیں نظر نہیں آتے اور یہ بھی کہا کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے موسیٰ خیل والے واقعے کے میں دس منٹ کے بعد تمام ذمہ دار افراد کو اطلاع دے دی گئی تھی لیکن رات گیارہ بجے سے صبح چار بجے تک یہ تماشا ہوتا رہا میرا خیرہ 2001 کی بات ہے جہاں تک مجھے یاد ہاں یس 2001 کی ڈاکٹر شویب سڈل آئی جی تھے بلوچستان کے اور انہوں نے کہا کہ یہ لیویز کا کسہ ختم کیجاب کا علمہ ہوگا صرف پانچ فیصد ایریا پولیس کا تحت ہے بلوچستان میں لیویز کو تربیت دی جائے کوئی آدمی نکالا نہیں جائے گا اور سب کو پڑھایا جائے گا لکھایا جائے گا سکھایا جائے گا تربیت شروع ہو گئی بلڈنگز بن گئی دس سرور روپے اس پر خرچ ہوئے جیسے ہی دو سے دو کی اسمبلی آئی انہوں نے یہ پروجیکٹ ختم کر دیا بعد میں ڈاکٹر عبدال مالک صاحب اس میں وزیراعلا بنے میں ان کے خدمت میں حاضر ہوا وہاں کوئٹہ جانے کے اتفاق ہوا میں نے ان سے پوچھے آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا بتدریج کر لیں گے آج تک کوئی ڈیولیمنٹ نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر لیویز کی تربیت ہو چکی ہوتی آپ تو لیویز کے لوگ سرداروں کے ذریعے بھرتی ہوتے ہیں سرداروں کو ترخائیں دی جاتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ کتنا حصہ ان تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہم سب بربادی کے ذمہ دار ہیں اس کے صرف فوج نہیں ہے یا شہستدان بھی اس کے ذمہ دار ہیں اس لیے کہ بلوچستان میں ایک مولی صاحب ایسے ہیں میں نام نہیں لوں گا انہوں نے پیپلز بروگرام ایک ہوتا تھا اس کے ذریعے ٹیوبل لگائے جاتے تھے انہوں نے وہ ٹیوبل پیپلز بروگرام کے کیا مطلب ہے لوگوں کے لیے جہاں کوئی گاؤں ہو شہر ہو کوئی پانی زیر زمین موجود ہو جیسے تھر میں کہیں کہیں پانی ڈھوڑا جاتا ہے پہلے تو انہوں نے وہ اپنی زمین کے لیے منظور کرائے پھر اس کا ٹھیکہ اپنے سان انلاک کو دلوایا اور جب اس پہ چیف انجینئر نے اطراز کیا تو وہ بیچارہ یہاں مجھے یاد ہے روتا پھر رہا تھا اس لیے کہ بھئے ان کا تو بڑا رسوف تھا مولی صاحب کا ان کی پارٹی کا اقتدار میں حصہ تھا اور فضل الرحمن سے بڑی ان کی ان کی ساری اس سے مولانا جنرل مشرف سے ان کی بڑی اپنی تھی سازباز تھی اٹھانے جنرل صاحب نے عدالت سے مولت مانگی ہے منصور عوان صاحب نے عظر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کو برامت کرنے کے لیے دو دن کی تو درونہ درچہ کر دی کہ درونہ خالے دو دن میں اتنے دنوں میں کیا کیا ہے دو دن میں ممکن ہے شاید اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کہ پرانا ہرکنڈا استعمال کیا گیا ہے ایک بار پھر ایک بل پیش کیا گیا ہے وزیراعظم وزیراعظم نظیر طارد نے کہ عوامی نمائندوں کے تعداد بڑھانا مقصود ہے اور تعداد جو ہے وہ الیکشن ملتوی کے بغیر بڑھا ہی جا سکتی ہے ملتوی کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے پائلو تو صرف شیئرمن اور وائس شیئرمن ہوتے تھے پندرہ عوامی نمائندے کو کسان مزدور اور عقلیتوں کو اور ناجوانوں کو ایک نمائندہ ہوگا یہ جو فسادات کل ہوئے ہیں جو اتنے علمناک ہیں اور اتنی بڑی ناہلی کا ثبوت ہیں اور یہ اس کے لیے میں نے غور کیا کہ اسی دن کے انتخاب کیوں کیا گیا جس دن چین کے چیف آب آرمی سٹاف پیپلز آرمیوں سے کہا جاتا ہے جنرلی یہاں آئے انہوں نے ملاقات کی وزیراعظم سے بھی اور وزیرا دفاع خاجہ سب سے بھی اور سب سے اہم یہ کہ چیف آب آرمی سٹاف سے اور دفاعی تعبن کو فروغ دینے کا فضل ہے دفاعی تعبن تو موجود ہے دفاع کا تو آپ کا بہت کچھ انساری چین پر ہے بھائی اسی نے فوجیں ڈال رکھے انڈیا کے بٹر پہ اور آپ جا جا کے گستے ہیں امریکہ کی گود میں تو ایک سو اسی دن کی ایران نے جو پاکستان کو اپنا آخری نوٹس جاری کر دیا ہے ایک سو اسی دن کی تھی اس میں محلت کے وہ کریں گے پاکستان حصے میں پائپ لائنڈ بنائیں گے ایرانی سہرت تک تو بن گئی ہے فرانس میں وہ عدالت ہے جو دو ملکوں میں جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ صدر کرتی ہے دس سال کی تاخیر ہو چکی ہے دس سال کی اس معاہدہ پر دسخط کے ہوئے اور فرانسی سے عدالت امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتی سات سو پچاس ملین کیوبک فیڈ گیس مل سکتی ہے جو میرا خیال ہے کوئی اتہائی قیمت کی ہوگی اور اگر یہ گیس آپ لے لیں آٹھ ملک لے رہے ہیں نا ایران سے امریکی پابندیوں کے باوجود آپ کیوں نہیں لے سکتے کوئی کوشش ہی کسی نے نہیں کی اپنے ذاتی کاموں کے سوا ان کو کوئی غرض ہے ملک جائے بھاڑ میں اور اگر یہ آپ کو مل جائے سستی گیس آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ مرتی ہوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری زندہ ہو سکتی ہے باقی سنت زندہ ہو سکتی ہے آپ کو آدھے سے زیادہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ملک جی اٹھے گا لیکن مجال ہے یہ امریکہ جائیں یہ آفیہ صدیقی کے بابرے میں انہوں نے کہا کیا میں نے آپ کو کب بتایا تھا کتنا عرصہ پہلے امریکہ آفیہ صدیقی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے آزاد کرنے کے لیے حکومت پاکستان انٹرسٹیٹ نہیں ہے اور مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے بتایا تھا آئل اور گیس کی تلاش کرنے والی تمام کمپنییں چلے گئی ہیں ملک سے اور پچھلے سال آٹھ ہزار کمپنییں گرمے تین ہزار سے زیادہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں آٹھ ہزار پاکستانی کمپنی ہیں جب پاکستانی کمپنییں جائیں گے ملک سے باہر تو باہر سے کون آکس رمایہ کرے گا دوسرا اور اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جب زرداری خاندان اور شریف خاندان اپنی انویسٹمنٹ ملک سے باہر کرتا ہے لوٹ مار کے پیسے کی لوٹ مار تو کی ہے انویسٹمنٹ تو یہاں کرو کون سی عدالتوں میں پوچھنے والی ہے آج تک کسی عدالت نے تم سے پوچھا ہے تو جب یہ لوگ کریں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے ہر قابل ذکر جو کروڑ پتی ہے اس نے باہر کچھ پیسے رکھ چھوڑے ہیں یہ بھٹو صاحب کا بھی کرشمہ ہے انہوں نے اتنی بیقینی پیدا کی اور اب تو حدی ہو گئی اور نائنٹی ٹو میں نواز شریف صاحب نے قانون منظور کرا دیا پارلیمنٹ سے کہ جتنے چھوڑن ڈالر ملک سے باہر بیچ سکتے ہیں وہ تو ابھی کچھ عدسہ پہلے وہ اس پر بندی لگی جب ملکہ حکمران یہ کریں گے تو دوسرے لوگ کیوں نہیں کریں گے انہ سوالہ دین ملوک ہیں لوگ اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں کالا باگ میں حالات بہت کشیدہ ہیں بہت کشیدہ ہیں آئی جی پہنچے وہاں پہ ہوم سیکٹری پہنچے دوسرے لوگ پہنچے مگر اس ناہل اور نالائک حکومت سے کیا امید ہو سکتی ہے بولنا فضل الرحمان نے جماعت اسلامی اور تاجروں نے کل ملگیر ہرتال کا اٹھائیس اگست کا جو اعلان کیا تھا اس کے حمایت کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی اور ناروہ ٹیکسوں نے جینا دو بھر کر دیا ہے لوگوں کا آئیے میں اپنے حکم پر نئے بجٹ نے عام آدمی کے موں کا نوالہ چھین لیا ہے الیکشن کمیشن نے جناب این نے سیبنٹی نائن گجران والا میں دبارہ گنتی کا حکم ثابت سادر کیا ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے احسان اللہ ورک جیتے تھے ذرائع کو اندیشہ یہ ہے پانچ ہزار ووٹوں سے جیتے تھے معمولی برتری نہیں تھی پانچ ہزار کے برتری واضح برتری ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں یہ دوری مورے لگائیں گے ڈبل سٹیمپس اور ہرا دیں گے اور یہ باید نہیں ہے ہلکا اور ہلکوں میں بھی حرکت کرنے کے کوشش کی جائے گی پاسپورٹ آفز کی کیپسٹی کیا ہے صلاحیت کے کتنے پاسپورٹ ایک دن میں جاری کرتا ہے اس کو پرنٹ کرنا پڑتا ہے سولہ ہزار اور کتنی درخواست میں موصول ہو رہی ہیں پچاس ہزار روزانہ پچاس ہزار روزانہ اور کینیڈا میں صورتحال یہ ہے کہ اتنے لوگ چلے گئے ہیں یہ جو اپنا سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں آ جائیں آ جائیں بیزہ مفت میں مل رہا ہے وہ کل اس نے کہا وزیراعظم کینیڈا نے کہ انٹرینڈ ورکرز کی ضرورت نہیں ہے ان بیچائروں کے اور یہ بھی کہا ان بیچائروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہے ایک کمرے کا قرائے جو ہے وہ پندرہ سو سے دوہزار ڈالر تک ہے اور جنگلوں میں لوگ سو رہے ہیں جنگل مطلب کوئی دور دراز کے جنگل نہیں جیسے یہ اسلام آباد میں جنگل ہے تین کلومیٹر چار کلومیٹر لمبائی پر پھیلا ہوا چڑائی میں بھی اتنی ہوگا شاید کچھ زیادہ ہوگا چھ سات کلومیٹر ہوگا جنگلوں میں لوگ سو رہے ہیں اور گیلپ کا سروی یہ کہتا ہے چورانوے فیصد لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں چورانوے فیصد چورانوے فیصد لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو شرم نہیں آتی جیسا کہ میں نے عرض کیا عمران خان کے پیغام کا کچھ حصہ جو گفتگو ان سے ہوئی تھی انہوں نے اب اسے ایک پیغام کی صورت میں نشر کیا ہے تحریک انصاف نے اور وہ یہ ہے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وزیر آباد جیوڈیشل کامپلیکس میں دو بار مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی وزیر آباد واقعی کی سی سی ٹی وی کبریچیوری کر لی گئی جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو سنبھال لیا گیا تھا اب ایک مرتبہ پھر سے ان کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں وہ کھلا کر انہوں نے جیل میں سختی بڑھا دیا ہے میرے ساتھ تیونات عملہ جو چیک کرتا تھا کہ کھانے میں ظاہر تو ملایا نہیں گیا چوتھی مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے مجھے جس جیسل میں رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے اوون کی طرح گرم ہے اس لیے پسینہ آتا رہتا ہے مگر ان تقالیف کے باوجود میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا جیل کے مجھ سے متعلق انتظامی امور آئی ایس آئی کنٹرول کرتی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ذمہ دار ہوں گے بشرا بے گئے ان کے کمرے میں بھی چوہے ہیں جب نماز پڑھتی ہے تو چوہے گرتے ہیں تین مہینے سے چوہوں کے بارے میں شکایت کر رہی ہے اب عدالت کو آگاہ کیا ہے جلسہ ملتبی کرنے کی وجہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں سے قطن کوئی تعلق نہیں یہ ساری حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے میں تو ان کی خبر تک نہیں پڑتا میرا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں اگر ان سے بات ہوگی تو صرف ملک اور آئین کے لیے ہوگی جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس کو بھول جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جائوں امن و امان انصاف سے آتا ہے مشرقی پاکستان والے انصاف مانگ رہے تھے ہمارے خلاف نہیں تھے آپ جس قوم میں مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے انصاف کریں صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہو سکتی ہیں انسان نہیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا آرمی چیف چیف جسٹس اور پولیس چیف سف وزیراعظم کے تھے مگر عوام نکلے تو اپنا حق حاصل کر لیا یورپ کو دیکھیں اس نے کتنے فوجی آپریشن کی ہے آپ جو مرضی کر لیں آٹھ فروری کو آپ کا بیانیاں قوم نے مسترد کر دیا لوگ آرمی سے محبت کرتے ہیں ان لوگ پیار استعمال کیا بچے آرمی سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں تحفظ دیتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن سے قبل نو مائی کی آرمی عوام پر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اس آپریشن میں ہم پر تشدد کیا گیا ہماری پارٹی پر پابندی لگائی گئی لیکن عوام نے اپنے رائے کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بیانیاں کو مسترد کر دیا دوسری جانب فارم سینتالیس کی حکومت قائم ہے ہم پر مسلط کر دی گئی ہے جنہیں اداروں میں صلاحات سے کوئی دلچسپی نہیں انہوں نے صرف کرز لیے جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ان کے تمام اساس بیرون ملک ہونے کے باعث انہیں پاکستان کی ترقی یا تنظری سے کوئی دلچسپی نہیں کوئی لینہ دینا نہیں بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اور پروفیشنل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں جس سے بروزگاری اور مزید مہنگائی کا دور آ رہا ہے شوقت خانم کے سی او نے بتایا کہ پروفیشنل کے باہر جانے سے ادارہ چلانے میں مشکل ہو رہی ہے منصوبہ بندی اور اصلاحات صرف منڈٹ والی حکومت کر سکتی ہے اگر عوام تنقید کریں تو یہ ڈیجیٹل دشتگرد بنا دیتے ہیں انٹرنیٹ سروس بند ہوئی تو عوام نے احتجاج کیا انہیں یہ تنقید برداشت نہیں ہے اب عوام اپنی مشکلات کی شکایت نہ کریں تو کیا کریں سب مسائل کا ذمہ دار بھی قوم ایک خاص اداروں کا سمجھتی ہے مجھے ملک کے فکر ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے میرا ملک سے باہر کوئی پیسے نہیں میں ذرداری اور نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا میری اپیل ہے کہ فوج ہم سب کی ہے ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے جو ہو رہا ہے یہ خودکشی ہے موسیٰ نقوی نے دبائی میں بیوی کے نام پر پانچ میلین ڈالر کی مالیت کی جائدات بنا رکھی ہے یہ گندمی سکینڈل میں ملوث ہیں ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن اس نے کروایا کیا قابلیت ہے اس کی کرکٹ تباہ کر چکا ہے ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے ہر روز کے پی اور بلوچستان میں شادتیں ہو رہی ہیں پنجاب پولیس کو تحریک انصاب کے پیچھے لگا دیا ہے جسے چور اور ڈکیت اتنا طاقتور ہو گئے کہ وہ اب پولیس کو ہی کوئی شہید اور اغبا کرنا شروع ہو گئے سفارشی محسن نقوی دو سو بیس سو آٹھ کا نیب زدہ ہے کرکٹ واحد کھیل ہے جسے پوری قوم ٹی وی پر بڑی دلچسپی سے دیکھتی ہے طاقتوروں نے اپنی ازارہ داری قائم کرنے کے لئے ایک سفارشی کو لاکر کرکٹ تباہ کر دی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ورلڈ کپ میں پہلی چار اور ٹی ٹونٹی کی آٹھ ٹیموں میں سے پاکستانی ٹیم جگہ نہ بنا سکی پھر کل بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ میں بری طرح ہاری ہار کر نئی تاریخ رکم کر دی رائی سال قبل اسی ٹیم نے بھارت کو دس وقتوں سے شکست دی تھی ہڑا اس حال میں اثر کیا ہوا کہ اتنی تنزلی کا شکار ہو چکی کہ آج بنگلہ دیش سے بھی دس وقتوں سے آر گئے اس سب کی وجہ سے سارا نزلہ ایک ادارے پر گر رہا ہے اور ایک کلپ ہے وہ کوشش کریں گے وہ بھی اس کے بعد جاری کرتے ہیں خانہ کعبہ کا کلپ ہے وہاں ایک پاکستانی نے کچھ کہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں خانہ کعبہ پہ اور میں مجبوراً یہ بات کرنے جا رہا ہوں اور حالت احرام میں ہوں چونکہ پاکستان نے ایک جھوٹا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف میں یہ حلف لے کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی عمران خان نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی بھی تنصیبات پہ حملہ کرو یا فوج کے خلاف بات کرو ہمیشہ عمران خان کہتے تھے فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے اور یہ جھوٹا جو نو مئی رچایا گیا یہ عمران خان بلکل اس میں ملوث نہیں ہے نا عمران خان نے کوئی ادایت دیئے وہ لوگ بھی آ کر یہاں حلف لے کے بتائے جو عمران خان کا نام لے رہے حلف لے کے کہے کہ عمران خان نے کیا ہے عمران خان جب کہتا ہے کہ سی سی ٹی وی پوٹیجز دکھائے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جس نے سی سی ٹی وی پوٹیجز چورائے اس نے نومہ ہی کروایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو جتنی سیاسی پارٹی جماعتوں کو جتنے ادارے کو لوگوں کو میں جانتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب میں میرا لیڈر عمران خان سچا ہے اور پاکستان کی بات کرتا ہے اور پاکستان کے لیے کھڑا ہے انشاءاللہ ہم یہاں دعا بھی کریں گے عمران خان جلد ریلیز ہوں گے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کروں گا عمران خان اس ملکے وضیعظم منیں گے اور پاکستان ترخی کرے گا پاکستان زندہ ہو